ہیلو پرنٹس بہت سارے بھائیوں کا کمنٹس آتے ہیں کہ ہم سکیچ بک ایپ سے اپنا داڑی کا کٹنگ کیسے کروائے اور فیس کو سموت کیسے کریں اور ساتھ میں اپنے فیس کو وائٹ کیسے کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بلکل سٹرپ بائی سٹرپ سمجھاؤں گا تو میرے ساتھ ویڈیو کو اینٹرک دیکھیں ویڈیو کو سکرپ بلکل بھی نہ کریں اور ساتھ میں ریکویسٹے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر موبائل کے سکرین پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ کو جانا ہے سکیچ بک ایپ پر سکیچ بک ایپ کسی کے پاس نہیں ہے تو پلیسٹور سے ڈاؤنوڈ بھی کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پکچر کی داری کا سٹنگ بھی کروائیں گے اور ساتھ میں اس پیس کو ذہن آپ سموت بھی کریں گے اور اس کو وائٹ بھی کریں گے تو کس طرح کریں گے آئیے چلتے ہیں میں آپ لوگ کو بلکل ایزی طریقے سے سمجھانا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ کو اوپر ایک اپشن ملے گا پینسل کا آپ لوگ اس پہ جائیں اس پہ جانے کے بعد آپ لوگ کو سیلیٹ کرنا ہے یہ سپونڈنگ میں جو ہے نا آپ لوگ کو یہ دوسرا والے نمبر برش آپ کو سیلیٹ کرنا ہے اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد اوپر آپ لوگ کو اپشن ملے گا سیٹنگ کا سٹنگ پہ جائیں سٹنگ پہ آنے کے بعد فلاو کو آپ دو رکھیں اور سٹنگ کو جینہ آپ آٹھ رکھیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے سٹنگ برابر کر دیا اب کیا کرنا ہے باہر آنے واپس باہر واپس آنے کے بعد آپ لوگ کو اوپر ایک روشوہ ملے گا اس کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ کو جانا ہے سیلیکشن پہ سیلیکشن کو آپ لوگوں نے جیسے کلک کیا رہا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اپنا پکچر کو زوم کرنا ہے زوم کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کٹنگ آپ کو کس جگہ سے کروانی ہے اس جگہ سے ہم دیکھو ہم کٹنگ کرواتے ہیں تو یہاں سے ہم سیدھا اس طرف آتے ہیں اور پھر توڑا نیچے آکے اور یہاں سے آپ دیکھ لوگے ہیں کٹنگ میں نے یہاں سے برابر کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ کو اس چیز سے کٹنگ برابر کرنا ہے اور نیچے آپ لوگ کو ایک چوٹا آئیکن ملے گا اس کو سیلیٹ کرنا ہے اس کو سیلیٹ کرنا سے کیا ہوگا کہ اس سے ہم اپنا سیز بڑھائے بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں تو ہم سیز کو نارمل رکھتے ہیں اور اوپر سے جو ہیں یہ کالا کالا جو جگہ ہیں یہاں سے ہم نیچے نیچے بال تک کراتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے داڑی میں بار بار کا جتنا بھی بال ہوگا وہ سارا ہٹ جائے گا ختم ہو جائے گا جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کا کٹنگ تو کھر لیا ہے میں نے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ نیچے والے کٹنگ کو بھی اس کے ساتھ برابر کر دینا ہے ٹھیک ہے یا برابر نے کٹنگ مار لیا ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے یہ اوپر اوپر سے نیچے لگے جو دیکھ بلیک ہوتا جائے گا کرنا کیا ہے سیمپل یہ نیچے نیچے سے جنہاں اوپر لے کر آنا ہے دیکھ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا اچھا خوبصورتی سے ہمارا فیس پر جنہاں کٹنگ ہو رہا ہے آپ کو دیکھائے بھی دیر آپ بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ نیچے کا کٹنگ میں میں نے کر لیا ہے اب کیا ہے سائیڈوں سے کرنا ہے سائیڈوں سے بھی یہاں پہ کٹنگ مار دینا ہے اور یہ اوپر اوپر سے نیچے نیچے تکلا دے رہیں گے تو کیا ہوگا دالی کا سٹنگ یہاں سے ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ باہر کا جو بال ہے نا اس پہ کیا کریں گے اس پہ ہم سمودھ کرتے ہیں ٹھیک ہے سمودھ کسی طرح کے کرنا ہے پکچر کو زوم کرنا ہے اور آئیستہ آئیستہ فیس پہ سمودھ کرنا ہے آرام آرام سے ٹھیک ہے تو اسی طرح کے کیا کرنا ہے اپنے سارے فیس پہ سمودھ کرنا ہے جتنا بھی اپنا پکچر کو زوم کرو گے تو اتنا جہر آپ کے پکچر پہ سمودھ بہت اچھا خاص طریقے سے آئے گی آپ دیکھ بھی سکتے ہوں تو دھالی کا سیٹنگ تو ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے یہ اوپر اوپر جو ہے نا اس کو سائیڈو سائیڈو یہاں سب کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے برابر کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ سمودھ جو ہے نا اس کو میں توڑا جلدی جلدی کر لیتا ہوں تو ہمارے فیس سمودھ ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے آپ لوگ کو اور کٹنگ لگانا ہے اس جگہ میں کٹنگ لگانا ہے یا اوپر بالوں میں اس جگہ پہ کٹنگ لگانا ہے تو اس کے لئے کو کیا کرنا ہوگا یہ پینسل پہ واپس آئے اور یہاں سے جینا پلاو کو بھی تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں اور سٹنگ کو بھی تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں اور سائز کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں زوم کر کے چھوٹا کر لیا اور یہ باہر باہر سے کیا کرنا ہے یہ اندر اندر تک آنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھ یہاں پہ کٹنگ بھی ہو گیا ہے اب اوپر بالوں میں کٹنگ کرنا ہے تو یہاں سے بھی بار بار سے اندر اندر تک یہ کلر لے کر آنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ بھی ایک پٹا لگ گیا ہے کٹنگ ہو گئے یہاں پہ کٹنگ کرتے ہیں تو یہاں سے بھی جینا بار بار سے اندر اندر تک لاتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے کٹنگ آ رہے بہت اچھا خاصی طریقے سے ٹھیک ہے تو اسی طرح کہ آپ اور کیا کرنا ہے ہم اپنے پکچر کو فیس کو جہاں نا وائٹ کرتے ہیں وائٹ کرنے کے لئے کیا کریں گے آپ لوگ جانے کلر میں کلر میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سیلیٹ کرنا ہے وائٹ کلر وائٹ کلر سیلیٹ کرنے کے بعد برش پہ واپس جاتے ہیں یہ پینسل پہ پینسل پہ آنے کے بعد آپ لوگ کو نیچے آکے یہ والے برش کو سیلیٹ کرنا ہے یہ دیکھ لینا ہے کہ کس جگہ پر ہے تو اس کو سیلیٹ کرتے ہیں اس کو سلیٹ کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے اوپر آپ کو ایک روشیو ملے گا اس پہ جانا ہے اس پہ جانے کے بعد آپ لوگ کو پلیس والا جو ہے نے اس پہ کلک کرنا ہے اس نے کیا ہوگا ہمارے پاس نیچے ایک دوسرا ریشو آ جائے گا اب اس کو ادھر ہی چھوڑنا ہے اب کیا کرنا ہے سپل اپنے پکچر کو زوم کرنا ہے اور اپنے سارے فیس پہ یہ وائٹ کلر لگا دینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے سارے فیس پہ یہ وائٹ کلر لگا رہیتا ہوں جلدی جلدی ٹھیک ہے تو میں اس کو جلدی جلدی لگا رہیتا ہوں تو میں نے سارے فیس پہ یہ وائٹ کلر لگا دی ہے اب سمپل کیا کرنا ہے اوپر یہ ریشو پہ واپس جانا ہے یہاں پہ اس ریشو پہ کلک کرنا ہے اس کا اندر کا سٹنگ اوپن ہو جائے گا اور جانا ہے اس پہ جانا ہے نرپل آنے کے بعد سوف لائٹ کو سلیٹ کرنا ہے سوف لائٹ کو سلیٹ کرنے کا جسے کیا ہوگا کہ یہ وائٹ کلر توڑا ڈیم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جانا اس ریشو پہ واپس کلک کرنا ہے اور یہاں سے جانا اس کا سشوریشن جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کر دیں تو اسے کیا ہوگا کہ ہمارے فیس پہ وائٹنس آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے فیس پہ جو ہے نا وائٹنس بھی لگا دیا ہے اور اس سے کلر بھی لگا دیا ہے سب کچھ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی جو ہے نا اور یہ بار بار کے جو توڑا طور پلیگ ہوگا تو اس پہ بھی برش عرب عرب سے چلا دینا ہے تو یہ اس کے ساتھ سارے کے اس کے ساتھ یہ برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے جو جو جگہ رہتا ہے وہاں پر بھی یہ نا اس کے ساتھ برابر کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ جو جگہ رہتا ہے یہاں برش چلائیں گے تو یہ اس کے ساتھ سارا سیم ٹو سیم برابر ہو جائے گا تو میں اس کو بھی جلدی جلدی کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فیس کی تانچہ خوبصورتی سے ہیڈٹ ہو گیا ہے سمود بھی ہو گیا ہے کھٹنگ مٹنگ بھی سب ہو گیا ہے اب سمپل کیا کرنا ہے آپ لوگ کو سب سے آخر میں ایک اوپشن ملے گا اس پہ جانے کے بعد آپ لوگ کو دوسرا اوپشن میں کا سیف یہاں سے اپنا پکچر گیرلی میں سیف کر دینا ٹھیک ہے یہ درمیان میں دوسرا اوپشن ہے اس کو سیلٹ کرنا ہے تو آپ کا پکچر گیرلی میں سیف ہو جائے گا ٹھیک ہے